ونصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب شرح لی الصدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسان یفقہ قولی واجعلی وزیرا من اہلی آمین یارب العالمین ناظر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اور دور تجمع قرآن کا سلسلہ جاری ہے سورہ یاسین کا مطالعہ الحمدللہ کسی درجے میں ہوا مکمل کسی درجے سے مراد مختصر ہم مطالعہ کر رہے ہیں مختصر تجمع پیش کر رہے ہیں اب سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں دور تجمع قرآن کے تعلق سے سورہ صافات کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں یہ بھی ایک مکی صورت ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر بھی ہے پیغمبروں کے واقعات کا بیان بھی آئے گا اور نیک لوگوں کے ثواب اور برے لوگوں کے لئے عذاب کی وعید کا تذکرہ بھی اس صورت میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصافات صفہ قسم ہے صف بستہ جم کر کھڑے رہنے والے مراد فرشتوں کی فزاجرات زجرہ پھر جھڑک کر دانٹنے والے فرشتوں کی فتالیات ذکرہ پھر ذکر کی تلاوت کرنے والے اور ایک مراد قرآن کی تلاوت کرنے والے فرشتوں کی ایک راہ ہے کہ یہ تمام قسمیں فرشتوں کے بارے میں کھائے گئیں اور آگے آیت نمبر 165 میں فرشتوں کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا جس بات پر قسم کھائے جا رہی ہے اِنَّا اِلَا حَكُمْ لَوَاحِدْ بے شک تمہارا معبود معبودِ واحد ہے رب السماواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا ان سب کچھ چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہیں اور وہ رب ہے تمام مشرقوں کا اِنَّا زَيَنَّا سَمَاءَ الدُنِيَا بِزِينَتِنِ الْكَوَاقِبِ بے شک ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے وَحِفْضَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَارِدْ اور ہر سرکش شیطان سے محفوظ کیا لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْأَعْلَى وَيُقْضَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِينَ دُحُورًا اور ملع اعلا اوپر کی مجلس کی طرف وہ کام نہیں لگا سکتے ہر طرح سے بھگانے کو انگاریں مارے جاتے ہیں یعنی جن ناس سے وحی کا جو نزول ہوتا اس کی حفاظت کی گئی اور کوئی اچھک لینے کی کوشش کرتا تو ستاریں مارے جاتے یہ ذکر پہلے بھی آیا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاسِبُ اور ان کے لئے دائمی عذاب ہے اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطَفَتَ فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ ثَاقِبٌ سوائے اس کی جو اچھک کر لے بھاگے کچھ تو اس کے پیچھ ایک دہکتا ہوا انگارہ لگا فَاسْتَفْتِيمَ اَهُمْ أَشْدُ خَلْقَنْ اَمَّنْ خَلَقْنَا پس آپ ان سے پوچھئے کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو مخلوق اللہ نے پیدا کی پوری کائنات کو ذہن میں رکھو اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ تُعِنِ لَازِبُ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے انہیں ایک چپکتی ہوئی مٹی یعنی گارے سے پیدا کیا بل عجب تا ویسخرون بلکہ آپ نے ان کے حالات پر تعجب کیا اور یہ معاذ اللہ مدہ اور یہ مدہ اڑھاتے ہیں معاذ اللہ مشکین کے ساتھ جو کشا کش جاری تھی اس کا تذکرہ ہے وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ اور جب انہیں نصیت کی جاتی تو وہ نصیت قبول نہیں کرتے وَإِذَا رَوْ آیتِ يَسْتَسْخِرُونَ اور جب کوئی نشانی دیکھتے تو حسی میں اڑا دیتے ہیں وَقَالُوا اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُ مُمِينَ اور انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف کھلا جادو ہے معاذ اللہ وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِضَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیان ہو جائیں گے کیا دوبارہ پھر سے اٹھائے جائیں گے وَآبَاءُنَ الْأَوَّلُونَ کیا ہمارے پہلے باپ دادا وہ بھی اٹھائے جائیں گے قُلْ نَعَمْ وَأَمْتُمْ دَاخِرُونَ آفرمائی ہاں اور تم زلیل اور خار ہوگے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةُ وَاعِدَا پس وہ بے شک ایک للکار ہوگی فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ پس اچانک یقائق وہ دیکھنے لکھ جائیں گے وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينَ اور وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی یہ تو بدلے کا دن ہے هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ اللَّذِي كُمْ تم بھی تُکذِّبون یہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے اُحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تم ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو جمع کرو جن کی وہ پرستش کرتے تھے اللہ کے سوا فَهْدُومِ الْا سِرَاطِ الْجَحِيمِ پس تم ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُون اور ان کو ذرا ٹھہراؤ پس ان سے پوچھا جائے گا مَالَكُمْ لَا تَنَاصَرُون تمہیں کیا ہوا تمہیں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے یہ قیامت کے نقشیں جو قرآن پیش کر رہا ہے بَلْهُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُون بلکہ آن وہ سر جھکائے فرما برداری کی حالت میں ہوں گے اپنے آپ کو پکڑوا بیٹھے ہوں گے وَأَقْبَلَ بَعَضْهُمْ عَلَى بَعْدِينَ اِتَسْلَالُون اور ان سے ایک دوسرے کی طرح باہم سوال کرتے ورخ کرے گا قَالُوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَلِي الْيَمِينَ وہ کہیں گے تم ہم برد بڑے زور سے آیا کرتے تھے چھوٹے بڑے ان کے جو بحث قرآن میں چلتی ہے نا کہ تم نے ہمیں مروا دیا تم نے ہمیں گمراہ کر دیا وہی نکتہ ہے قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُولُ مُؤْمِنِينَ وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم ایمان لانے والے نہیں تھے وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانَ اور ہمارا تم بر کوئی زور تھوڑے ہی تھا بلکم تم قَوْمًا تَاغِينَ بلکہ تم ایک سرکش قوم تھے فَحَقَّ عَلِيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ پس ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی بے شک البتہ اب ہم تو مزہ ہی چکنے والے مراد عذاب کا فَاغَوَيْنَاكُمْ اِنَّا كُنَّا غَوِينَ پس ہم نے تمہیں بہکایا بے شک ہم بھی خود گمراہ تھے یہ اوپر نیچے والے بڑے چھوٹے سارے گمراہ ایک ساتھ جہنم میں اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے فَإِنَّهُمْ يَوْمَ اِذِن فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ پس بے شک اس دن وہ عذاب میں بھی شریک رہیں گے اِمْنَا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ بے شک ہم اسی طرح مجرمین کے ساتھ کرتے ہیں اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ یَسْتَكْبِرُونَ بے شک رب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے مانتے ہی نہیں تھے معاذ اللہ وَيَقُولُونَ اَئِنَّا لَتَارِكُ آلِحَتِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونَ اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک شاعر مجنون کی خاطر معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ان کی گستاخی والی زبان استغفراللہ قرآن نقل کر رہے ہیں مشرقین کے کرتوتوں کو بل جا بالحق وصدق المرسنین بلکہ وہ یعنی نبی علیہ السلام حق کے ساتھ آئے ہیں اور وہ رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں اِمْنَكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْعَلِيمِ بے شک تم درناک عذاب ضرور چکنے والے ہو وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُمْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ہاں مگر اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے اُلَائِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ان کے لیے رزق معلوم یعنی مقرر کردہ رزق ہے جو کتابوں میں بتا دیا گیا جو رسولوں کی تعلیمات میں بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ ایسے ہی پسندیدہ اور چنے ہوئے بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے اب جنت کی نعمتوں کا بڑا پیارا بیان فواقح میوے ہوں گے کون سے جنت کے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل میں خیال تک آیا بخاری شریف میں حدیث قدسی کے الفاظ فواقح میوے ہوں گے وَهُمْ مُقْرَمُونَ اور وہاں ان کا احزاز کیا جائے گا فی جنت نعیم نعمت کے باغات میں على سروری متقابلین تختوں پر آمنے سامنے ہر جنتی بادشاہ ہوگا تخت شاہانہ انداز سے بیٹھے ہوں گے دور ہوگا ان کے آگے بہتے ہوئے صاف مشروب کے جام کا بیواء سفید رنگ کا ہوگا لذتی لشاربین پینے والوں کے لئے لذت دینے والا ہوگا چھلکتے جام ہوں گے سبحان اللہ دنیا میں حرام کر دی گئی شرابت ام الخبائط ہے ادھر چھلکتے جام سبحان اللہ ان کی فلیورز کے بھی ذکر آئے گا بعد میں ذکر آئے گا انتیس پارے میں سور دہر میں انشاءاللہ تعالی یہاں ذکر آیا سفید رنگ کے خوش رنگ کے ہوں گے صاف شفاف ہوں گے اور پینے والوں کے لئے لذت کا باعث ہوں گے لا فیہا غولون ولا هم عمدہ یم زفون نہ اس سے سر میں درد ہوگا نہ وہ اس سے بہکی بہکی باتیں کریں گے دنیا میں شراب پینے والا بکواس بھی کرتا ہے بےہودہ باتیں بھی کرتا ہے سر میں درد بھی ہوتا ہے بیمار بھی ہوتا ہے برباد بھی ہوتا ہے جنت تو سلامتی کا گھر ہے وہاں پہ نہ سر میں درد ہوگا بڑی بڑی آنکھوں والیاں ہماری بہنیں نوٹ کریں مسلمان خواتین نوٹ کریں ان آخری پاروں میں ایک عورت کے جس وصف کو اللہ نے زیادہ نمائع کیا وہ اس کی پوشیدگی کا معاملہ ہے اس کی نگاہوں کا نیچے رہنے کا معاملہ اس کی شرم اور حیاء کو اللہ تعالی نے نمائع کیا تو آج جو میری بہن آج جو میری بیٹی آج جو میری ماں اس امت کی ایک عورت آج وہ حیاء کا پیکر بن رہی ہے کل وہ جنت میں ہوگی انشاءاللہ تعالی یہ تو ہورو کا بیان عورتوں کا ایک سوال آتا ہے ابھی فورا جواب آپ کو تھوڑی سی دیر میں دیتے لیکن جنتی عورت جنتی ہورو کا ذکر تو کر لیں پہلے وَعِمْدَهُمْ قَاسِرَاتُ التَّرْفِعِينَ اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہیں رکھنے والیاں بڑی بڑی آنکھوں والیاں یہ ان کی شرم و حیاء کا ذکر بھی اور حسن کا بیان بھی اور ایک اور انداز دیکھیں گویا کہ وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے سبحان اللہ پوشیدہ رکھا جانا اسی میں حسن ہے ایک عورت کا اصل حسن وہ ہے اس کی پوشیدگی میں نمائع ہونا یہ تو دعوت دینے والی بات ہے کل بات کی تھی سورہ آذاب کے زیل میں خود نمائع ہو کر جو اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہی ہے وہ دعوت خود دے رہی ہے تو توقعات بھی لوگ اسی سے وابستہ کرتے ہیں اور جو پوشیدہ رہتی ہے وہ اپنی شرافت کا اظہار کرتی ہے لوگ توقعات بھی نہیں رکھتے اللہ اکبر کبیرہ یہ پوشیدہ رہنا عورت کا بہت بڑا وصف جنتی عورتوں کا ذکر آ رہا ہے کہ انہن بیض مقنون گویا وہ انڈے پوشیدہ رکھے ہوئے ہم امت کی امام ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کی نزاکت کا عالم کیا ہوگا جیسے کہ انڈے کا چھلکا اور اس کا گودہ انڈے کا چھلکا اور اس کا گودہ درمیان کی جھلی درمیان کی جھلی جس قدر وہ نازک ہے اس قدر حسن اور نزاکت اللہ ان ہوروں کو عطا فرمائے گا اب عورتوں کے صرف سے سوال آتا ہے اوہ جی یہ ہوروں کا ذکر اتنا آگے تو ہمارا کیا ہوگا اللہ کی بندیوں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دل کے کانوں سے سنیں اللہ کے پیارے نبی علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں جو مؤمنہ ہوگی فرما برداری کرنے والی بندی ہوگی اللہ کی وہ ہوروں کی سردار بنائی جائے گی جنت میں وہ ہوروں کی سردار بنائی جائے گی وہ ہوروں کا عالم یہ ہے تو ان کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ مؤمنہ ہوگی اور اس کا مقام کی اوچھا ہوگا وہ ہوریں تو اللہ پیدا فرمائے گا خاص طور پر اور یہ وہ ہوگی جس سے دنیا میں اپنے اختیار سے اللہ کی بندگی کی ہوگی سردار بنایا جائے گا سب کا مسئلہ ہو گیا مردوں کا عورتوں کا بھی اب اللہ سے مانگے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما فَأَقْبَلَ بَعَضْهُمْ عَلَى بَعَضِيْتَ السَّعَالُونَ پھر ان میں سے دوسرے کے طرف باہم سوال کرتے ہوئے رخ کرے گا جنتی بیٹھے ہوئے آپ اس میں ڈسکشن ہو رہا ہوگا قَالَ قَائِرٌ مِّنْهُمْ ان میں سے کہنے والا کہے گا ان نیکان علی قرین بے شک دنیا میں میرے ایک ہمنشی میرے ایک ساتھی تھا يَقُولُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ وہ کہا کرتا تھا کیا تو قیامت کو واقعی سچ مچ ماننے والوں میں سے ہے اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِضَا مَنْ أَئِنَّا لَمَدِينُونَ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے اور ہڈنیاں ہو جائیں گے کیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا قَالَهَ الْأَمْتُ مُتْثَلِعُونَ وہ کہے گا کیا تم جھانکنے والے ہو دیکھنا چاہتے ہو اپنے اس دوست کو کیا انجام ہے اس کا فَتَّلَعَ فَرَعَاهُ فِي سَوَعِ الْجَحِيمُ تو اسے جھانکے گا تو اسے دوست کے درمیان دیکھے گا جنت کی وسطوں کا علمہ ہم سمجھ نہیں سکتے اللہ یہ نظارے کرا دے گا جنت میں بیٹھے بیٹھے جہنمی کے انجام کو جنتی دیکھ رہا ہوگا قَالَتَ اللَّهِ اِنْكِتَّ لَتُرْدِينَ کلام بھی ہو رہا ہوگا دسکشن بھی ہو جائے گا یا لائف ٹالیکاسٹ بھی چل جائے گی قَالَتَ اللَّهِ اِنْكِتَّ لَتُرْدِينَ اللہ کے غسم قریب تھا کہ تم مجھے حلاک کر ڈالتا وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں ضرور عذاب کے لیے حادر کیے جانے والوں میں سے ہو جاتا اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ تو پس ہم نہیں ہیں مرنے والوں میں سے اِلَّا مَوْتَتَنَ الْأُولَى سوائے پہلی موت کے وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ اور ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے نہیں ہیں بے شک یہی عظیم کامیابی ہے پس عمل کرنے والوں کو اس کے لیے عمل کرنا چاہیے اس جیسی نعمت کے لیے عمل کرنا چاہیے اصل کامیابی کہاں کی آخرت کی ہے کیا یہ زیافت بہتر ہے جو جنت والوں کا ذکر آیا یا زقوم کا درخ بہتر ہے بے شک ہم نے اسے زقوم کے درخ کو زانموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا کیسے آزمائش بنا دیا جہنم میں تو آگ ہی آگ ہوگی اس کی جڑ میں سے درخت ہوگے گا اللہ تعالیٰ اگانے پر قادر ہے حالانکہ آگ تو نکڑی کو کھا جاتی ہے لیکن اللہ آگ کے بیچ و بیچ سے جہنم میں آگ کے بیچ سے جہنم میں زقوم کے درخت کو نکالے گا اس کو آزمائش کہا گیا بے شک وہ ایک درخت ہے جہنم کی جڑ میں نکلتا ہے اس کا خوشہ گویا کہ وہ شیعاتین کے سر ہیں شیطان تو مکروغ ایک تصور ذہن میں آتا ہے اس کا سر شیعاتین کے سر جیسے مکروغ ہوں گے بدشکل ہوں گے اسی طرح یہ اس کا خوشہ اس کا پھل بھی اتنا ہی بدشکل ہوگا کھانا ہوگا اس کو جہنمیوں کو بے شک وہ اس سے کھائیں گے سو اس سے پیٹ بھریں گے پھر بے شک اس کھانے پر ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پیپ ملا ملا کر دیا جائے گا استغفراللہ اتنا مکروغ اتنا کڑوہ وہ کھانے کو دیا جائے گا اور تاردے کو پیپ ملا ہوا پانی دیا جائے گا یہ اللہ کے کلام میں ذکر ہو رہا ہے پھر ان کی بازگش ان کا لوٹنا جہنم ہی کے طرف ہوگا یہ کوئی خاص مقام پر ان کو عذاب دے گا پھر جہنم کے عذاب میں رکھا جائے گا انہم الفو آداءہم ظالین بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُحْرِعُونَ پس ان کے نقش قدم پر دوڑے جاتے تھے وَلَقَدْ ظَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ اور یقیناً ان سے پہلے گمراہ ہوئے تھے ان پشلوں میں سے اکثر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ اور یقیناً ہم نے ان میں ڈرانے والے رسول بھیجے فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ پس دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جن نے ڈرائیا گیا اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص یعنی چنے ہوئے بندے اللہ ہمیں اپنے مخلص چنے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے اب اللہ کے خاص الخاص بندے پیغمبروں کا تذکرہ آ رہا ہے وَلَقَدْ نَادَانَ نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِبُونَ اور یقیناً نُوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تو ہم خوب دعا قبول کرنے والے ہیں وَنَجَيْنَا وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی وَجَعَلْنَا ذُرِّيَتَهُمُ الْبَاقِينَ اور ہم نے ان کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا مراد نسل انسانی کا قافلہ ان کی اولاد سے آگے بڑھا وَلَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِنِينَ اور ہم نے ان کے ذکر خیر ہم نے ان کا ذکر بعد میں آنے والوں میں چھوڑ دیا جاری رکھا ذکر خیر سلامن عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ نُو علیہ السلام بسلام ہو تمام جہان والوں میں اِمْنَا كَذَالِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک اسی طرح ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے احسان کرنے والوں کو مدلہ دیتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ بے شک ہمارے مومن بندوں میں سے تھے ثُمَّ اَغْرَقُنَ الْآخِرِينَ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا وَإِنَّ مِنْ شِعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ اور بے شک ابراہیم علیہ السلام انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں سے تھے نو علیہ السلام اور رحل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے بچایا گیا اور مجرمین کو طوفان سے ہلاک کیا گیا اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر وَإِنَّ مِنْ شِعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ اور بیشک عبرائیم علیہ السلام انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں سے تھے اِذَ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَنِيمٍ جبکہ وہ اپنے رب کے حضور سچا پاک دل لے کر آئے وہ دل جس میں اللہ ہی کی محبت ہو اور شرک کا کوئی خواب انصر بھی نہ ہو اور دنیا کا کچھ انصر محبت کا نہ ہو یہ میں نے کیوں کہا قرآن بار بار کہتا ہے بلکل پاک صاف سلامتی والا دل اِذَ قَالَ لِأَبِهِ وَقَوْمِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ مراد آذر سے کہا اور اپنی قوم سے تم کن باتوں کی پرستش کرتے ہو اعفقاً آلیہتاً دون اللہ ہی تلیدون کہ اللہ کے سوا جھوٹ موٹ کے معبود چاہتے ہو فَمَا ذَنُّكُمْ مِرَبِّ الْعَالَمِينَ تو رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے فَنَظَرَ نَظُرَةً فِي النَّجُونَ پھر انہوں نے ستاروں کو ایک نظر دیکھا یہ قوم ستارہ پرست بھی تھی تو ستاروں کو ایک نظر دیکھا فَقَالَ إِنِّي سَقِيمُ تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں بیمار ہوں یعنی اس میں توجیہ بھی کی ہے اہل علم نے کہ کڑن اور گھٹن کا ذکر کیا یہ ستارہ پرستی کے شرق میں قوم مبتلا تھی اس کو دیکھ کر دلگیر ہوتے تھے پریشان ہوتے تھے فکر مند ہوتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہ قوم کو دیکھ کر ایک بیمار ہی کی طرح کی بات ہوتی ہے نا فَقَالَ إِنِّي سَقِيمُ تو انہوں نے کہا بے شک میں بیمار ہوں فَتَوَلَّوْ عَنْهُمُ دُبِنِينَ پس وہ پیٹ پھیر کر ان سے پھر گئے ملک تو چلے گئے فَرَوْغَ إِلَىٰ آلِحَةِينَ فَقَالَ أَلَا تَأَكُلُونَ پھر وہ ان کے معبودوں کے پاس جا داخل ہوئے اور بطور تمسکر کہنے لگے اللہ تَأَكُلُونَ تم کھاتے نہیں مشہور واقعہ ہے سورہ انبیاء میں بھی پڑھ چکے مَا لَكُمْ لَا تَنْتِقُونَ تمہیں کیا ہوا تم بولتے نہیں تمہارے تو کوئی حیثیتی نہیں ہے فَرَوْغَ عَلِينَ دَرْبَ مِلْ يَمِينَ پھر پوری قوت سے جا پہنچے اور ان پر جا پڑے فَأَقْبَلُوا مُرَاد جہے وہ پاش پاش کر دیا فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ عَزِفُونَ وہ بدپرست متوجہ ہوئے اور ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئے عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا قَوَلَا تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ فرمایا کہ تم ان کے پرستش کرتے ہو جے تم نے خود تراشے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ حالانکہ اللہ جاندہ ہے اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا اور اس کو بھی جو تم بناتے ہو قَوَلُ بُنُو لَهُ بُنِيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ان لوگوں نے دوسرے سے کہا ان کے لئے امارت بناو یعنی آگ جلانے کی بات ہوئی معاذ اللہ فَأَرَادُ بِهِ قَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ پھر ان لوگوں نے ان کے خلاف چال چلنا چاہی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو نیچا کر دیا ان لوگوں کی سادش ناکام اور آگ کو گلزار بنا دیا عبراہیم علیہ السلام کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے بعد حجرت کا بیان وَقَوَلَ اِمْنِ ذَاحِبٌ اِلَا رُبِّ سَيَحَدِينَ اور عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف حجرت کرنے والا ہوں انقری وہ مجھے راہ دکھائے گا مراد اس کی خاتے جا رہا ہوں اللہ سے اولاد مانگے مگر صالحین میں سے اولاد مانگے فَبَشَّرْنَو بِغُلَا مِنْ حَلِيمِ پس ہم نے انہیں ایک برد بار حلم والے لڑکے کی بشارت دی اسماعیل علیہ السلام برسوں کی دعاوں کے بعد ایک بیٹا اللہ نے دیا پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بارہ تیرہ برس کے ہوئے اور واقع قربانی والا آ رہا ہے فَلَمَّا بَنَغَ مَعُسَعْيَ قَالَ پھر جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کے عمر کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبا کر رہا ہوں بس تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہیں پیغمبر کا خواب تو وہی پر مبنی ہوتا ہے دیکھ رہے تھے کہ بیٹے کی تربیت کس نہج پر ہوئی قَالَ يَا أَبَا تِفْعَلْ مَا تُعْمَرْ وہ دوں نے کہا اے میرے ابباجان آپ کو جو حکم دیا گیا اس پر عمل کر لیں ستا جیدونی انشاء اللہ من الصابرین آپ انقری مجھے صبر اللہ نے چاہا تو آپ انقری مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے کتنی آسانی سے جملہ ہم نے دورا لیا ترجمہ بھی ہم نے کر لیا باپ بیٹے کو زبا کرنے کو تیار ہے اور بیٹا زبا ہونے کو تیار اللہ اکبر کبیرہ ہمارے تو بچے کی انگلی دروازے کی جھدی میں آجائے ہمارا قلیجہ پھٹ جاتا ہے اسلام کیا جھگ جانا پس جب دونوں نے حکم پر عمل درامت کیا جھگ گئے وَتَلَّهُ لِلْجَمِينَ اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا تاکہ چہرہ سامنے نہ آجائے اور بیٹے کی محبت اللہ کے حکم پر عمل میں رکاوٹ نہ بن جائے باپ بھی مسلم بیٹا بھی مسلم اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھگانا جس اس اسلام وَنَا دَيْنَهُ أَيَّا إِبْرَاہِمُ بے شک ہم نیکو کاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک یہ بہت بڑی واضح آزمائش تھی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْهِنْ عَظِيمُ اور ہم نے بڑے زمیحے کو اس کا فدیہ بنا دیا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِنِينَ اور ان کے ذکر خیر کو باد والوں میں جاری کر دیا اللہ اکبر اقل نیچے رہے گی پیروں کے نیچے معاف کیجئے گا اقل میں آنے والی بات ہے باپ بیٹے کو زبا کریں اور لوگ کہتے ہیں ایتھکس کی بات کرو is it ethical to slaughter your own son with your own hands is it ethical اللہ اکبر یہ کوئی اخلاق کی بات ہے باپ بیٹے کو زبا کریں ارے تمہاری اخلاق رہیں گے نیچے تمہاری اقل رہے گی نیچے the commandment of اللہ سبحان و تعالی is beyond ethics اللہ کا جو حکم ہے وہ اوپر رہے گا اللہ کا حکم بتائے گا what is logical and what is not and what is ethical and what is not اللہ کا حکم بتائے گا یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور یہ اسماعیل علیہ السلام جو زبا ہونے کو تیار اللہ نے قربانی مانگی لی نہیں مانگی لی نہیں اور مینڈا آگیا جنت سے اور یہ قربانی کا عمل ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا گیا ارے اپنی محبوب ترین شہ کو پیش کرنے کے لیے تیار رہنا یہ قربانی ہے صرف گوشت تیار کروالیا بوٹیا بنوالی اور جناب بار بی کیوں کی محفل ہم نے کر لی بلکہ اپنے آپ کو سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جانا یہ قربانی ہے یہ قربانی ہے اللہ اکبر سلام علیہ ابراہیم سلام علیہ السلام پر اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق کی وہ بھی صالحین میں سے نبی ہوں گے علیہ السلام یہ دوسرے بیٹے مبارکنا علیہ وعلا اسحاق اور ہم نے ان پر برکت نازل فرمائی اور اسحاق پر علیہ السلام ومن ذریتہیما محسن وظالم لنفسہی مبین اور ان دونوں کی اولاد میں نیکوکار بھی ہیں اور اپنی جان پر ظلم کرنے والے بھی یعنی آگے بنی اسرائیل کا تذکرہ کہ نیک لوگ بھی گزرے اور اس میں ظلم کرنے والے بھی تھے وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَى مُوسَى وَحَارُون اور یقینا ہم نے موسیٰ پر اور حارون پر احسان کیا علیہ السلام وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے ان دونوں اور ان کی قوم کو بڑے غم سے نجات دی نہیں فرغان کے ظلم سے بچایا وَنَصَرْنَاهُمْ فَقَادُهُمُ الْغَالِمِينَ اور ہم نے ان کے مدد کی تو وہی غالب رہے وَآَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْلَمِينَ اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب اتا فرمائی وَحَدَيْنَاهُمَا الصِّرَوَاتِ الْمُسْتَقِيمِ اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت اتا فرمائی وَتَرَقْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآَاخِنِينَ اور ہم نے ان دونوں کے ذکرِ خیر کو بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا بے شک ہم اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں بے شک ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَإِنَّا إِلْيَاسَ لَمِنَا الْمُرْسَنِينَ اور بے شک الیاس علیہ السلام وہ رسولوں میں سے تھے یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کہ تم اللہ سے ڈڑتے نہیں ہو شام کے علاقے میں یہ تھے ان کی قوم آباد تھی اَتَدْعُونَ بَعْلَوْا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ کیا تم بَعْل کو پکارتے ہو بڑا بُتھا بَعْل اس قوم کا اَتَذَرُونَ بَعْلًا کیا تم بَعْل یعنی بُتھ کو پکارتے ہو وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اور تم سب سے بہتر پیدا کرنے والے اللہ سبحان و تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہو اللہ ربکم ورب آبائیکم الاولین اللہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پچھنے باپ دادا کا بھی رب ہے فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّا مُحْذَرُونَ پس ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا تو بے شک وہ لوگ حاضر کیے جائیں گے مراد عذاب میں پکڑے جائیں گے اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ سوائے اللہ کے مخلص یعنی چنے ہوئے بندوں کے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِنِينَ اور ہم نے ان کے ذکر خیر کو باد والوں میں جاری رکھا سَلَامُنْ عَلَى الْيَاسِينَ سَلَامُهُ الْيَاسِينَ پر یعنی الیاس علیہ السلام اِنَّا قَذَالِقَ نَجِزِلْ مُحْسِنِينَ بے شک اسی طرح ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں اِنَّا هُمِنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ بے شک کو ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَإِنَّا لُوتَ لَمِنَا الْمُرْسَلِينَ اور بے شک لوت رسولوں میں سے تھے علیہ السلام وَإِذْنَجَيْنَاهُ وَأَحْلَهُ اَجْمَعِينَ یاد کرو جب ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی اور ان کے سب گھر والوں کو إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ سوائے پیشے رہ جانے والوں میں سے بڑھیا کے ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرِينَ پھر ہم نے اور سب لوگوں کو حلا کر ڈالا وَإِنَّكُمْ لَتُمْ مُرُونَ عَلِهِ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْرِ اور بے شک تم صبح ہوتے اور رات میں ان کی بستیوں سے گزرتے ہو مشکین کے راستوں میں ان کی بستیاں آتی تھی بہر مردار ڈیٹ سیں اَفَلَا تَعَقِرُونَ پس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَا الْمُرْسَلِينَ اور بے شک یونس علیہ السلام یقیناً رسولوں میں سے تھے اِذْ عَبَقَ إِلَا الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ جب وہ بھاگ کر بھریوئے کشتی کے پاس گئے فَسَاحْمَ فَكَانَ مِنَا الْمُدْحَدِينَ تو انہوں نے قرآن ڈالا پس وہ مغلوب ہو گئے اپنے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے غیرتی دینی کی وجہ سے کہ اب تو عذاب قوم پر آئے گا آگے وہ کشتی میں سوار ہوئے کشتی ڈولنے لگیں قرآن ڈالا جاتا تھا چیک کیا جاتا تھا کہ غلام اپنے مالک کو چھوڑ کر تو نہیں آگیا قرآن نکلا حضرت یونس علیہ السلام کے نام ان کو سمندر کے حوالے کر دیا گیا اللہ اکبر آگے اللہ کی مشیعت فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِينَ پھر انہیں مشلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کیا پڑھ رہے تھے فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سنہ ہوتے سورہ انبیاء آیت 87 اللہ نے ان کی پکار کو سنا اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتے تو اللہ فرما رہے ہیں تو وہ اس مشلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے پھر ہم نے انہیں چٹیر میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھے مشلی نے نگل دیا ساحل پر آ گئے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِيَقْمِيَقْتِينَ اور ہم نے اگایا ان پر ایک بیلدار پودا سایا بھی ہو گیا غزا بھی مل گئی شفا بھی مل گئی اور سہولت بھی ہو گئی وَأَرْسَلْنَاهُ الٰى مِئَةِ أَلْفٍ اَوْ يَزِيدُونَ اور ہم نے انہیں ایک لاگ اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا مراد اگر دیکھا جا اس قوم کو تو لاگ کی تعداد لگتی تھی فَآَمَنُوا تَسْوَ ایمان لائے فَمَتْتَعَنَاهُمْ اِلَاحِينَ اور ہم نے انہیں ایک مدت تک کے لیے بہرہ مند کیا وہی قوم جس سے پہلے انکار کیا تھا ایک رائے کہ وہ ایمان لے آئی اور ایک وقت تک کے لیے اللہ تعالی نے ان کو محلت عطا فرمائی آئیے دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انکہم تستمیع العلیم اللہم انکہ عفوون تحب العفو فعفو عنا اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے ہمارے ماں باپ کی ہمارے خروالوں کی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اللہ قرآن کریم کے ذریعے ہم پر رحم فرمائے اللہ ہم سب کو آمن عافیت سلامتی اور آسانی عطا فرمائے اللہ تمام بیماروں کو شفائی کلی عطا فرمائے اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اے اللہ ہمیں قدر کی رات نصیب فرمائے اے اللہ انتعاق راتوں میں بہتر سے بہتر بندگی کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ اپنے اور اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و نصت و غلبہ عطا فرمائے اے اللہ ہمیں پورے کے پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما اے اللہ قیامت کی ذلت اور اصوائی سے بچا اے اللہ روز قیامت نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا مفصل اللہ علی نبی کریم وعلا آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتی کا یا رحمت روح